ہلو ویورز ویلکم بیک ٹو دہ چینل آف ریاز کورنر کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے دیکھیں آئیوں کرارے کرکرے ایک دم کرسپی میتھی کے پکوڑے چلیے اس کی ریسپی ریڈی کرتے ہیں یہ میتھی کو میں نے ساف کر کے اچھے سے ووز کر کے پانی سے الگ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا سابو دھنیا ہاتھ سے کرش کر کے ڈالے اور تھوڑا سا ہنگ تھوڑا سا میں نے ڈالنے سے میٹا سوڈا لال میرچ حلدی ڈال لیا ہے اور نمک کو ایڈ کیا ہے نمک تھوڑا سا کرارہ رکھے آپ اور میرچ آپ اس میں ہری میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپول میں نے اس میں ڈالا ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنے پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لئے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن بیسن کو ایڈ کر کے مہدھیرے دیرین کو ہاتھ سے اچھے سے ملائیں گے اور پانی ہمیزہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں ایک اٹھا پانی نہ ڈال لیں کیونکہ ہم نے اس کے بیٹر جو ریڈ کرنا ہے وہ بلکل بھی ہمارا پتلا نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ایسا بیٹر ہم نے ریڈ کرنا ہے اور اس میں ان کے سا آپ کو بیسن کم لگے جیسے میرے کو کم لگا تو میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بیسن اور اس میں ایڈ کیا اور اپنے پکوڑوں کو کرسپی کرکورا بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے اوئل اس سے پکوڑے بہت زیادہ کرکورے بنتے ہیں اب اچھے سے آپ ان کو ملا لیں یہ دیکھیں بڑا سمودھ سا بیٹر ہمارا بن کے ہو گیا ہے ریڈی تو یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں لے لی ہے اوئل اوئل آپ کو جو بھی یوز کرتے ہیں وہ لے لیں تو میڈیوم فلیم ہم رکھیں گے اس کا ہائی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ایک دم اس کو کالا کلر کا نہیں بنانا ہے اور اپنے بیٹر کو ہم ایسلی اٹھا پائیں اور ہاتھ بھی ہمارے گندے نہ ہو تو آپ تھوڑا سا ہاتھوں پہ لگا لیں فنگر ٹیپ پہ پانی لگا لیں اس کے بعد آپ میں اپنے بیٹر کو اٹھائیں تو یہ ہاتھ پہ چپکتا بھی نہیں ہے اور ایسلی ہمارے پکوڑے اٹھ جاتے ہیں تو آپ چھوٹا بڑا جو بھی سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بڑا اچھا نہیں لگتا چھوٹے چھوٹے پکوڑے ہوتے ہیں میڈیم سائز بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سارے ایک ٹائم میں جتنے بھی ڈالے جیادہ اوور آپ نے ایڈ نہیں کرنے پکوڑ جائے گا اور جتنے ایسلی آسکے اتنے ہی ڈالے ایک دو منٹ پکوڑوں کو بلکل بھی نہ چھیڑے بلکل بھی مت ہلائے اس کے بعد آپ دیرے دیرے ان کو الٹ پلٹ کریں پکوڑوں کو جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں میں ڈبل فرائی کروں گی یہ دیکھیں صرف دو تین منٹ میں نے ان کو پکایا تو میں سارے پکوڑے اپنے نکال لوں گی ایک باری کے اور جو بھی میرا باقی مکسر بچا ہے میں ان کو بھی فرائی کر لوں گی دیکھیں یہ میرے ہو گئے ہیں سنگل فرائی اب دیکھیں ڈبل فرائی کرنے کے لئے میں نے دوبارہ اوئل کو رکھا ہے یہ میں نے بند کر دیا تھا تو ابھی گھنٹے بعد میں نے ان کو یوز کرنا تھا کھانے کے لئے تو اسی ٹائم میں نے اپنے اوئل کو اب ہم نے کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم اور اس پہ جو بھی ہم نے سنگل فرائی کے پکوڑے ڈال لے تھے تھوڑے کر کر کے تو ہم جب ان کو ڈبل فرائی کریں گے تو آپ جیادہ کوئنٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ان کو گولڈن براؤن سا کر لوں گی اور ڈبل فرائی کرنے کی وجہ سے اور جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اوئل اپنے بیٹر میں اور جو ہم نے ڈالا اس میں چاول کا آٹا وہ تینوں ہی ریزن ہمارے ایسے ہیں جو پکوڑوں کو ایک دم کرسپی ایک دم کرکورا اور حلوائی ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ بھی دیتا ہے لک بھی دیتا ہے اور یہ کھانے میں اتنے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور ان کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے ڈبل فرائی کرنے میں بہت زیادہ جلدی ڈبل فرائی ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ میرے کو اس میں پانچ منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگا ہے یہ دیکھئے کتنا سندر کلر ہمارے پکوڑوں پہ آ گیا ہے اور یہ پکوڑے اس سیزن میں نہیں کھائیں تو بیورس کب کھائیں گے ایک بار تو آپ جرور بنائیں اس میں میتھی کا یوز بھی گریسپی ہمارے پکوڑی کچھ لے کرا رہے بہت کے لیے کوشو بہت کے لیے بہت کے لیے آپ جیتو ٹائم کریں آئی ہم آپ کوشو لائک دیس ویڈیو آپ لائک شیئر اور سسکرائب تینک آپ پھر پھر نیکس ویڈیو میں